ملکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سعادتِ رمضان اور سہری ہم لوگ کر چکے ہیں ہاں جی اور آپ لوگ بھی گھر میں ابھی کر رہے ہوں گے جی تو پہلے ادھر سے شروع کرتے ہیں جی اب آج کر رشتہ دیکھا جاتا ہے کہ جی لڑکی جو ہے وہ چار سال چھوٹی ہو منیمم پانچ سال کم سے کم زیادہ سے زیادہ تو جب ہم اگر دیکھتے ہیں سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تو پچیس اور چالیس سال کا فرق تو ملکم کیا ملکم ہمیں ان باتوں میں پڑھنا چاہیے کہ لڑکی چھوٹی ہو دیکھیں آج کل جو ہمارے کلچر ہے اور شادی کے جو سسلے چلتے ہیں تو اس میں عجیب طرح کے لوگ دیکھتے ہیں یا مال دولت ہو یا کوئی اقتدار ہو جس سے شورج ملے ہمیں یا حسن ہو یہی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر اسلام نے جو خاص طور پر حضرت خدیجہ سلام علیہ وسلم یہ جو تاریخ اسلام کی جو پہلی شادی ہوئی ہے یہ میرے خیال میں پوری انسانیت کے لئے امت مسلمہ کے لئے اس میں بہت بڑا درس ہے اور حضرت خدیجہ سلام علیہ وسلم ملیقت العرب بی بی یعنی جن کا بزنس جو تھا تجارت جو تھی وہ دوسرے ممالک میں اور ہزاروں تجارت تھی چار ہزار تک روایت میں ہے چار ہزار تک اونٹ اور پھر اس کے علاوہ یعنی بہت بڑے بڑے رشتے آئے ان کے پاس جو مالی حوالے سے ظاہران بہت بڑے رشتے تھے خاندانی حوالے سے بڑے خاندان خاندانوں کے جو قبائل کے سردار تھے ان کے بیٹوں کے رشتے آئے لیکن حضرت خدیجہ نے سب کو رد کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ تجارت شام کی طرف جب وہ سفر ہوا اور میسرہ جو غلام تھا اس نے آکے جو ساری داستان بتائی اور وہ کرامات جو بتائی کہ سچائی ہے اس میں امانتداری ہے ان میں ان میں وفا ہے وہ ساری انسانی کرامات اور فضائل جب بتائے تو پھر حضرت خدیجہ نے خود پھر یہ خواہش کی کہ میری شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اور پھر یہ اور اس بات سے یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون خود کہے کہ میرا خود کہے وہاں رشتہ کروا دے اگر اپنے بزرگوں سے تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے شام میں بھی ہم نے پاک کیتے اس میں کوئی کبات نہیں ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے ہمارے ہمیں تو اس کو براہ زمجی جاتا ہے لیکن اس میں کوئی کبات نہیں ہے ایک لڑکی خود جو ہے اور اگر وہ دیکھتی ہے کہ میری لائف پارٹنر جو ہے یہ بہتر بن سکتا ہے اور اس میں وہ خصوصیات ہیں اچھا اس میں اسلام نے کیا کہا ایمان دیکھیں شرافت دیکھیں اور یہ مال و دولت اور حسن بلکہ میں نے حدیث مال و دولت حسن اور عمر کی کوئی کہہ نہیں ہے کوئی کہہ نہیں ہے اور اس لئے بلکہ آج حضرت سیدہ کہ یہ جو ہم دن اس وقت اس ٹاپک میں بات کر رہے ہیں ہمارے جو بہت سارے شادیاں بعد میں ٹوٹ جاتی ہیں لب میریج ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یا حسن دیکھا جاتا ہے یا مال و دولت دیکھی جاتی ہے اور میں حدیث میں میں نے پڑھا ہے کہ جو آدمی اس نیت سے مال و دولت کی نیت سے یا حسن کی نیت سے شادی کرے گا تو وہ شادی جو ہے نا وہ ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ اینڈ تک نہیں پہنچتی اگر اس اس پہ بیعت ایمانداری ہو شرافت ہو اس کو میار بنایا جائے اس میں سکون بھی ہوگا اس زندگی میں اور اس میں حسن بھی مل جائے گا اس میں مال و دولت کی جائے گا اور اگر بڑی لڑکی ہے لڑکے سے اور اس کی آداد اچھی ہیں اور وہ شریف النفذ ہے تو میں رہ لے کوئی اس میں وہ نہیں ہے یہ تو سنت ہے جلکل سنت ہے حضرت سیدہ خدیجہ کی سنت ہے آگے چلیں گے جی ذرا میں آتم فیصل بھائی کی طرف فیصل بھائی آپ کا ملکہ بڑا گرم ہے ان دنوں تو ظاہرہ پورے پاکستان میں گرمی ہے وہاں ٹمپریچر ابھی آپ بتا رہے تھے ففٹی ون کے قریب ہے تو آپ کا آنا جانا ہوتا ہے رمضان میں وہاں میں بھی کل پرسو ہی وہیں سے آئے ہوں کل پرسو آئے یہ ہوتا ہے کہ آنا جانا لگے رہتا ہے اکثر زیادہ ٹائم ہلکے میں ہوتا ہے رمضان میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ ایوینٹ سے ٹائمڈ کرنا ہے دیکھیں کدر کی طرف سے بندوں کو صبر بھی مل جاتا ہے بہت سے ایسے علاقے ہیں جو کہ ابھی لوگ کوشش کرتے ہیں گرمیوں میں کوئی نتیا گلی اور پتنی مری اور اور ہمارے علاقے تو دیفنڈلی جو کے پی کے ہیں وہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ رمضان جانے اور پتھان جانے ہم پہ تو ہمارے ہمارے کے پی کے میں تو زیادہ رمضان کی جو سختی بہت سختی ہے وہاں تو ہوتل بھی نہیں کھولنے رہتے دن کو اب کچھ تھوڑی رہائیت نہیں ہے جیسے آپ ہسپیٹلز میں جائیں یا کوئی مسافروں کے کوئی جگہ ایسی ہیں تو اس میں تو دیفنڈلی ہیں لیکن نورملی یہ ٹرینڈ نہیں ہے وہاں پہ کی ہے مجھے یاد ہے بچپن میں میری بھی براؤٹ اپ جو ہے وہ حویلیاں ہوئے اپٹر بات سے پہلے تو ہم نے دیکھا ہے بچپن میں ہمارے ہاں وہ کوئی تندور یا کوئی ہوتل جو ہے وہ تپیر کو کھلنے کی اجازت نہیں تھی اگر کوئی بندہ ملکہ ہمیں اب سمجھ آتی ہے اگر کوئی کسی کو کھاتا پیتا نظر بھی آجائے تو اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں میرے خیال میں رمضان ایسا ٹائم تھا ابھی بھی ٹائم ہے ایسا ابھی بھی ہے اب اس بچائرے سے پوچھو تو صحیح آ رہا وہ پتہ نہیں مسافر ہے بیمار ہے لیکن پہلے مارتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں یہ بے جاج وہ سختی ہے نا مطلب ہے اسلام جب آپ کو اجازت دے رہا ہے اگر کوئی مریض ہے کوئی سفر میں ہے قرآن میں واضح موجود ہے اگر کوئی مسافر ہے یا مریض ہے تو روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ اس کے بعد اس کی قضاء جو ہے اچھا وہ کچھ اگر آپ بیمار ہیں یا نہیں رہے لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا پردہ بھی ہونا چاہیے پردہ بھی میں پردے والی بات بھی بتاتا ہوں بچپن میں ایک پردے والا ہوتل بھی ہم نے سنا تھا کہ یہ ہوتا ہے مسافروں کے لیے بیماروں کے لیے اور اس میں سارے تمسی ازمی کھا رہے ہیں یہ بھی تھا اچھا ابھی تک سلسلہ وہی ہے پتھان جانے اور رمضان اچھا جی آپ کیا کہیں گے رمضان میں میں اس بات پر کیا بات کروں رمضان میں کھانے پینے پینے فٹنس کا خیال کیسا رکھا جائے کیونکہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ آپ کو ظاہر ہے آپ کا ہارٹ ریٹ اوپر چلا جاتا ہے اور آپ کو پیاس لگتی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات بتاتے چلوں ناظرین کو ابھی ہم شہری کر رہے تھے اور بریانی بریانی دیکھ کے تو کہنے لگے یار یہ کیا ہے یہ تو بہت غلط بات ہے آپ یہ سب کچھ کھاتے ہیں افتاری میں شہری میں تو یہ بتا رہے تھے جی ایک انڈا اور اور کیا چیز جو شروع چاڑ کھائیں اور روزہ رکھ لیں ایک انڈا اور ٹوست کھا کے روزہ رکھتی اور ساتھ چائے پیتی ملٹی وائٹیمنز لینے چاہیے جو کہ ہم بہت مس کرتے ہیں کہ فی میلز کی ملٹی وائٹیمنز ڈیفرنٹ ہیں میل کے ڈیفرنٹ ہیں وہ ہمیں اپنے اس میں آئیڈ کرنے چاہیے خاص طور پر رمضان میں جب آپ سہری میں جی بے کھل جو بیس ٹائم ہے سہری کھڑائیں نہیں تو کھتے ہیں ملٹی وائٹیمنز کھا کے سونا بھی نہیں چاہیے تو آپ نے فجر پڑھ کے سو جانے ہیں جو ملٹی وائٹیمنز ہیں وہ کس ٹائم کھائیں سہری کے بعد کھائیں یا افتاری بیس ٹائم ہے وہ سہری کا ٹائم ہے سہری سے پہلے کھائیں یا افتاری سہری میں ہم ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں ناشتے کے ساتھ بیسٹ وہ ڈیزولو ہوتے ہیں لیکن ہم نے سہری کے بعد سونا ہوتا ہے ہماری باڈی جانا وہ ڈیسٹ کرتی ہے جو پوری دن کی روٹین اس کے اقارنگ لی تو اگر ہم سیونٹین آرز کی ہماری فاسٹنگ ہے تو ہمیں جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ہمیں پورے کرنا ہے دو ٹائپس کی فوڈ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے انرڈی ڈنس فوڈ اور نیوٹرین ڈنس فوڈ جیسے بریانی کا ذکر ہو رہا تھا بریانی جو ہے وہ انرڈی ڈنس فوڈ ہے جس میں میں بہت زیادہ کیلوریز پیک ہوئی ہوتی ہیں اچھا اگر ہم نیوٹرین ڈنس فوڈ پہ جائیں جیسے کہ یہ سیلڈ ہے جیسے اوٹ میل ہے جو اوٹ میل جی اس میں جو ہیں یہ نیوٹرین ڈنس ہیں اس میں بہت زیادہ کیلوریز نہیں ہوتی ہیں لیکن اس میں ملٹی ویٹیمینز اس میں انٹی آکسیجنٹس اور جو کمپلیکس کارڈ ہیں آپ اسے ہیلتھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کے بلڈ گلوکوز کو ایک دم سے اوپر نہیں کرتی اور اسے انٹری دیتی ہیں جب آپ کی بلڈ گلوکوز کوئی ریکارمنٹ ہوتی ہے یہ جو ہم نے جو جنگ فوڈ جو ڈسس کی ہے بریانیز جنگ فوڈ اور برگرز اور سوفٹرینگز یہ آپ کا بلڈ گلوکوز لیول ایک دم سے اوپر لے جاتے ہیں اس میں پھر ہارٹ کے مسئلے ڈیابیٹی کے مسئلے پھر آپ کو یہاں سے شروع ہوتے ہیں ایکسورٹ بیٹھے ہیں یہاں پہ جو اسلامی نکتہ نظر ہے کھانے کے حوالے سے اس میں قرآن میں ذکر ہے بکراتا ہوں عاشیہ صبح اور شام کا یعنی دو ٹائم کھانے کی بات ہے یہ تین ٹائم ہالا تو زبردست کی ہم نے نکال لیا ہے اسلام میں بھی دو ٹائم ہے میں اضافہ کرنا چاہوں گا اس میں دو ٹائم کی بات ہے دو پہر میں بھی کھاتے اور پھر قلولہ فرماتے آپ کو یاد کرانا چاہوں گا دو پہر میں بھی کھاتے اور پھر قلولہ فرماتے یہ تین ٹائم ہوگئے پھر مگر دو پہر میں کم کھاتے تھے کم کھاتے تھے اچھا آپ جب آئیں سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں اس کے بعد آپ نے سارا مال و مطا سرکار کے حوالے کر دیا کہ جی خرج کریں آپ اسلام کے راستے اس میں کیا کہیں گے آپ ہمارے ہاں بہت سارے رشتے یوں کہہ لیں لاکھوں نہیں کروڑوں رشتے صرف اگلے بندے کی دولت دیکھ کر کیے جاتے ہیں آج کل کا جو ٹینڈ بن چکا ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے اس کا انجام وہ ہوتا ہے جو کبھی اللہ نہ دکھائے کسی کو آقا علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایسی تھی کہ حضرت سیدہ خدیجہ القبرہ صلی اللہ علیہ آپ نے خود پیغام نکاح بھیجا اور بہت بڑے دولت مندوں کو ٹھکرایا آقا علیہ وسلم کے جب نکاح ہو گیا تو وہ عرصات جو تین سال شعبِ ابی طالب کی گھاٹی میں رہے اور آقا علیہ وسلم کے دیگر معاملات امورِ اسلام رہے ان میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے مال خرچ کیا جیسے کہ سمندر کی طرح بہا دیا جاتا ہے بہایا اپنا مال اور کچھ نہ دیکھا کہ میں نے جتنا کچھ کمایا تھا وہ سارے کا سارا خرچ ہو رہے ہیں ایک مثال دیتا جاؤں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ آئیں اور انہیں نے اپنے حالات کی قسم پرسی کا بیان کیا کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو آقا علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے تو فیصلہ فرمائی لیا فوری جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ میری ماں آئی ہے رضائی ماں ہے تو وہ اپنے حالات یہ بتا رہی ہے تو آج کل کی بیویاں اپنا بہت زیادہ لالج کرتی ہیں مگر سیدہ خدیجہ نے اس سے ڈیفرنٹ طریقہ پنایا آپ ایک لجپال بیوی تھی لجپال اور میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں لجپال ہونا بہت بڑی بات ہے تو آپ نے نہ صرف یہ کہ تھوڑا بہت بلکہ چالیس وہ بکریاں جو دودھ دیتی تھی ان کے بچوں سمیت اور ایک اونٹنی ان کو حدیعہ میں پیش کی اور یہ ارز کیا اے ماں آپ آقا علیہ السلام کی ماں ہیں تو میری بھی ماں ہیں میرے لئے دعا کیجئے گا یہ آپ کی برکت ہی کی وجہ سے اللہ نے مجھے آپ کا بیٹا بھی دیا اور یہ سارا مال بھی دیا ہے تو اس انداز سے آپ نے اسلام پر اور ہر وہ ہستی کہ جو آقا علیہ السلام کے قریب بھی تھی ان پر خرچ کیا اور کبھی جتلایا نہیں ایک بار بھی نہیں جتلایا حتیٰ کہ بہت ساری بیوییں جو کچھ بھی کرتی ہیں اپنے شہروں کے لئے وہ بار بار جتلاتی ہیں اور اس لئے جتلاتی ہیں کہ میں نہیں کہتا کتانہ دیتی ہیں میں یہ کہوں گا کہ اگر محبت میں بھی جتلائیں تو وہ جتلانہ آتا ہے حضرت خدیجہ تلکورہ رضی اللہ عنہ وہ تھی جنہوں نے جو آقا علیہ السلام کی مزاج شناس تھی یعنی مزاج شناس ہونے کا مطلب یہ ہے آپ کو پانی چاہیے تو مانگنا نہ پڑے پیلے ٹیبل پر پڑا ہو آپ کو حاجت ہو کہ کھانا کھانا ہے تو مانگنا نہ پڑے پہلے آپ کھانا تیار کر رہی ہو بیوی گارِ ہرہ تک کھانا بھی لے کے جائے پیدل آج کل راستہ ہے آج کل حاجی جاتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اس پہاڑ پہ چاہنا بیئر سواری کے پہلے تو وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل اور اس زمانے میں آپ تصور کریں کہ جہاں سارے کفار و مشرقین دشمن تھے یعنی ایک خاتون کیسے وہ کیسا ایمان کا جذبہ تھا کہ وہ کس طرح سے کھانا لے کے جائے کرتے تھیں اور پھر عجیب ہے جو ایک محبت تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ بھی ایک اپنی داستان ہے اور جب تک حضرت خدیجہ گھر میں رہیں زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی ان کے ہوتے ہوئے نہیں کی ان کے بعد میں بھی جب شادیاں کی تو ہمیشہ یہ ذکر کرتے تھے کہ بیویاں تو مجھے ملی ہیں اور اس کے پیچھے ان کی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے آپ کو طائرہ کا لکب دیا گیا کب دیا گیا اس وقت آقا علیہ وسلم سے شادی نہیں ہوئی تھی بلکہ یوں کہلیں کہ اپنی جوانی میں ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاکیزگی کی وجہ سے ان کی طہارت کی وجہ سے حسن اخلاق کی وجہ سے حسن کردار کی وجہ سے ان کی سوچ کی پاکیزگی کی وجہ سے ان کی جو سہلیاں تھی وہ بھی اتنی پاکیزہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑا معروض جملہ ہے انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستیں بھی وہ تھی جو عرب کی پاکیزہ ترین لڑکیاں تھی اور اس انداز سے اب تو طیبہ طاہرہ کہا گیا اور طاہرہ کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ پاکیزہ سے مراد صرف کردار نہیں سر سے پاؤں تک جلوت اور خلوت میں پاکیزہ مجلس میں اور تنہائی میں پاکیزہ اس لیے ان کا نام تیبہ تھا ہے تنہائی میں پاکیزگی جو ہے یہ بڑی مشکل ہے یہ بڑے کم لوگوں کو اس لیے قرآن میں ان کے شانے بیان کی ہیں لوگوں کے سامنے تو بندہ پاکیزہ رائے سکتا ہے تنہائی کی پاکیزگی بڑی بات ہے بریک کا وقت بریک سے واپس آ کر اور باتیں ہوں گی دیکھتے رہیے سعادت رمضان ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا پہلے ہم چلیں گے ایک قوالی کی طرف قوالی کی طرف جی بکشی برادرز ہیں جی میں آپ سے نصف فتلی صاحب کی ایک قوالی میں نے ابھی مجھے آیا زہن میں تو میں نے لکھ لی ہے اے ختم رسول اگر وہ آپ سنا دیں اے ختم رسول اے ختم رسول مک کی مددی مک کی مددی اے ختم رسول مک کی مددی اے ختم رسول اے ختم رسول اے ختم رسول اے ختم رسول موسیقی موسیقی اوصاف تو سب نے پائے او صاف تو سب نے پائے اور اس نے سرابا کوئی نہیں آرم سے جناب عیسیٰ ہے آرم سے جناب عیسیٰ ہے سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آرم سے جناب عیسیٰ ہے سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے قتل میں رسول مرکی بڑھنے کوئی نہیں آرم سے جناب عیسیٰ ہے کوئی نہیں ہے قتل میں رسول مرکی بڑھنے کوئی نہیں ہے یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم برشِ بری پر پہنچے ہو تم برشِ بری پر پہنچے ہو زیر شان نبی ہے سب لے کے زیر شان نبی ہے سب لے کے میراج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے حق میں رسول مکی مدلی ہے حق میں رسول مکی مدلی ہے کون اینج میں تمسا کوئی نہیں ہے حق میں رسول مکی مدلی ہے کون اینج میں تمسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے حق میں رسول مکی مدلی ہے دل کس کو دکھائے چیر کے ہم دل کس کو دکھائے چیر کے ہم کسی آن کا مداوا کون کرے اہمت نے دھیا تیرے سوا ہے ہر اہمت یا تیرے سوا ہے ہر اہمت یا تیرے سوا دکھیوں کا نصیہ tournament کوئی نہیں ہے کون نہیں ہے کوئی نہیں ہے دیرے سے بار کتھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں کوئی نہیں احبت میں رسول مرکی مددی اور نیر میں تنسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور کی آنکھیں بنائیں اس میں سرما نور کا چل دیا میرا جسے کی منحن کے دلہا نور کا اے نور مجھ سے تیرے سے بار اے نور مجھ سے تیرے سے بار میرا رات خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجھ سے تیرے سے بار میرے بھوم خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ہتھ میں رسول مرکی مددی ہے ہتھ میں رسول مرکی مددی ہے بہت خوبصور ہے جی جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم بڑی بڑی افتار پارٹیز رکھتے ہیں ہم لوگوں کو تو روز ہم یہی کھانے کھا رہے ہوتے ہیں پھر آپس میں رکھ لیتے ہیں واقعی آپس میں رکھ لیتے ہیں تو کیوں نہ ایسا کیا جائے ہر رمضان جو لوگ ہیں یہ جو لوگ نہیں کھا سکتے جو لوگ نہیں کھا سکتے ان تک افتاری چاہی جائے کوئی ایسا ایک نظام بنایا جائے دیکھیں بہت اچھی بات ہے ایسا نظام بنایا جائے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ یا میں افتاری کر رہے ہیں اور کیوں نہ اپنی علاقے میں جو اس کے مستحق ہیں ان کو بلا کے وہیں پہ یہ افتاری ہو جائے ہم نے اپنے دوستوں کو ضرور بلانا ہویا نہیں آپ دوستوں کو بلائیں آپ دس پندر دوست بلالیں بیس پچیسون لوگوں کو بلالیں تو ایک اچھی چیز ہو جائے گی یہ ایک ٹرینڈ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے ہماری ایک آرٹیسٹ ہے خوشبو وہ تقریباً سو ڈیڑھ سو لوگوں کی ڈیلی افتاری وہ ہر سال کرواتی ہیں اور ہر روز کرواتی ہیں یہ بڑا چیک ہے اگر آپ ایک کسی ارگنیشن کو دیں گے وہ جا کے کہیں مستقین کو دیں گے اسے اچھا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہی آپ اپنے ہاتھ ہوں اپنی جگہ پہ ہی بلالیں جتنے آپ کا آپ پانچ بولا سکتے ہیں دس بولا سکتے ہیں پچاس بولا سکتے ہیں سو بولا سکتے ہیں جتنا آپ کبھو بنتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ افتاری کرو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ بہت اچھا ٹرینڈ ہوگا اور اس کو بہرحال میں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کرتے ہیں کافی ہمارے ہیں دوست بھائی جو کرتے ہیں اور یہ چیز ہونی چاہیے زیادہ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی دیکھ کے چیز ابھی ہم جب آپ سیاسی لوگ ہیں ظاہر ہے جب آپ جلسہ بلسہ کرتے ہیں تو آپ لوگ جب چلے جاتے ہیں جو وہ کھانے کا رینج ہوتا ہے تو بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آئی ہیں تو وہ بچارے لوگ کس طرح وہ کھانے پہ ٹوڑتے ہیں ان لوگوں کو اس مہینے میں اتنا مل جائے کہ یہ کھلانا چاہیے ان کو وہ ختم ہو جائے یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی غریب ہے یہ ایک عادت سیاب صرف یہ نہیں کہ آپ جس پلٹیکل پارٹی کے پروگرام میں دیکھیں ہاں جی ان کو سارا سال دے دیں لیکن وہ جو میش ہے وہ کھلتے ہیں وہ میش ضرور یہ ہمارے ایک ٹرینٹ ہے جب آپ کسی شادی میں جاؤں تو کہیں جی کھانا لگی ہے بڑے بڑے موضب لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے تو کیوں یہ بے سبری ہماری طبیعتوں کے کیوں ہے یہ ہمارے میرے خیال میں کہ نفسیات میں یہ چیز حالانکہ کھانا سب کو پتا ہے کہ جس نے بلائیا ہوتا ہے ظاہر ہے اب اس نے پانسو بندے بلائیا تو پانسو کی جگہ اس نے چھ سو کا ریج کیا ہوگا کیا اس کی عزت بیسی نہیں ہے اب اگر ہم سبر سے کریں تو پھر بھی سب کو ملے گا اور ہم جلدی کر کے آدھا کھانا ضائع کرتے ہیں اور آدھے لوگ بھوکے چلے جاتے ہیں نہیں آدھے بھوکے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں کہ آپ کپڑے خراب کریں تو کھانے سے زیادہ پیسے کپڑ پلائی جاتے ہیں گر بھی جاتا ہے اچھا ارمغان سے میں پوچھنا چاہا رہی تھی کہ یہ بھی ٹرینڈ ہے انرجی ڈرنکس کا کہ رمضان میں آپ ایک دم اپنی انرجی گین کرنے کے لئے جب افتار کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ انرجی ڈرنک پی لیتے ہیں تو اس کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں بسکلی جو انرجی ڈرنکس ہیں اس میں جو کیفین کانٹنٹ ہے وہ بہت ہائے ہوتا ہے اور کیفین جو ہے وہ آپ کی سی انہ سٹیملائٹ کرتی ہے بسکلی اور ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیوی فیل کرتے ہیں برین کو سنگلن جاتا ہے کہ آپ کافی انرجی ڈرنگ ہے آپ کی ایکٹیوی آپ ہوتے نہیں ہیں آپ کے جو انرجی ڈرنگ ہے وہ ڈاؤن ہے لیکن ایک فالس میسج برین سے نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ اچھا فیل کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان انرجی ڈرنگ کے اندر جو کیفین کا کانٹنٹ ہے وہ بہت ہائے ہوتا ہے ہائے ہوتا ہے ہماری ڈیلی کی ایک رقائرمنٹ ہے یا ایک سیٹ ویلیو ہے لیکن 400 ایم جی سے زیادہ ہمیں نہیں لینی چاہیے کیفین یہ تو لیمٹ ہے میرے خیال میں ایک ہر بندے کو 200 ایم جی سے زیادہ کیفین نہیں لینی چاہیے لیکن جن کا ذکر کر رہی ہیں اس میں سم ٹائمز 300 ایم جی سے زیادہ کی کیفین بھائی جاتی ہے اور لوگ دو دو یا تین تین جو ہنا کنسیوم کر جاتے ہیں کیونکہ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے آپ کے جو برین کی ہیلتھ کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسے اپر جب بودا ایک ڈرینک کے لیے میں نام نہیں لینا چاہوں گا کچھ ایسے مطلب جیسے سوڈا ڈرینکس ہوتے ہیں جو فیزی ڈرینکس کہلاتے ہیں جی مطلب انڈرڈی ڈرینکس میں جدن بھی برینٹس چل رہے ہیں امریکہ میں اس میں ریسرچ ہوئی اور اس میں پتہ لگا کہ اس کا جو ریباؤنڈ ریورس افیکٹ ہے پہلے تو یہ آپ کو منٹلی اتنا ہائے کرتا ہے اس سے آپ اچھا اور پولیٹیف فیل کرتے ہیں لیکن اس کے جو ڈیورس افیکٹ ہے سکس آر کے بعد ایک آر کے بعد لوگوں نے خودکشیئیں بھی کیوئی ہیں انڈرڈی ڈرینکس بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ اتنا ڈپریس رہیت ہیں اور مایوسی بھی بڑھتے ہیں ایک دم جا کے جب نیچے آتا ہے تو پھر طبیعت میں بیچ ہے ایک ہرمون ہے ہماری باڈی میں کارٹیسول اسے کہتے ہیں جو کہ تھکاورٹ کا مایوسی کا ہرمون ہے وہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا برین بہت زیادہ ہائی لیول پر تھکے تو تھکنے کے بعد جو ہرمون نکلتا ہے وہ پارٹیسول ہے جو آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ ماریوسی اور انیگلی کی طرف چلے جاتے ہیں فوڈ بڑی امپورٹنٹ ہے کسی بھی طرح کی اپنے فوڈ لیں اس بڑے دھیان سے لیں اس کو لیبل پڑھ کے لیں ہمیں کتنی ریکوئرمنٹ ہے اس کی ہم کتنی تعداد میں اس کو کنزیوم کر رہے ہیں لیکن ویسے ہمیں واپس نیچرل چیزوں کی طرف اورگینک چیزوں کی طرف آنا پڑے گا لوکی میں بیسیکلی جو اس کی کانٹینٹ ہیں نیوٹینٹ ہیں یہ آپ کے مور سوئنگ کرتے ہیں آپ کو پیشنس دلاتے ہیں آپ انٹی آف سیڈنٹ ہیں آپ کا مور سوئنگ کرتے ہیں آپ کو اچھا اچھا فیل کرواتے ہیں لوکی بیسیکلی سنت بھی ہے آپ اس پہ ذرا سبار کریں باری باری دیکھیں بہت ساری کھانے پینے کے حوالے سے قرآن نے جہاں بات کی ہے حلالاً طیباً یہ ایک تو پاکی زیادہ پاک اور حلال پاک اور حلال بزا جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے حتی اس میں آپ کی صحت کے لئے بھی ضروری ہے جہاں اس کے روحانی اثرات ہیں آپ کے روح پر وہاں ساتھ ساتھ آپ کی جسم پر بھی اس کے اثرات ہونے ہیں اور اسی طرح جن غزاؤں سے جن چیزیں اسے منع کیا گیا ہے اسلام میں اس میں بھی اس کے مذرات ہیں آج کل کی تو سائنس میڈیکل ثابت کر چکے اس چیز تو شراب ہوتی کے کتنے منفی اثرات ہیں تو ریز کے حلال کی بات ہے پھر پاکیزہ کھانے کی بات ہے کہ وہ پاک اور پاکیزہ بھی ہونا چاہیے اور پھر طب نقبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی رہنوائی موجود ہے کہ ان سبزیوں میں کون سے کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدوم کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ سنت ہے یہ غزا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے کھاتے تھے بہت ساری ایسی غزائیں ہیں کہ جس میں صحت کے اثرات بھی ہیں اور پھر وہ سنت بھی ہے روحانیت بھی ہے اس میں معنویت بھی ہے میرے خیال میں ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے اور جو سیرت طیبہ کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے زندگی ازاری ہے اور کھانے پینے کے حوالے سے ان کا کیا شیڈول ہوتا تھا اس کے مطابق آگے بڑھنے کی ضرورت بریک کا وقت میں واپس آکے آپ سے پوچھیں گے لوکی کے بارے میں بہت ضروری ہے جی چلتے ہیں بریک پہ ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے سعادت رمضان ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان اور قادری صاحب سے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے لوکی کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا باتوں باتوں میں لوکی تک چلی گئے یہ بات اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں بہت ساری سبزیاں ہیں مگر وہ سبزی جس کو آقا علیہ السلام کی محبوب سبزی ہونے کا شرف حاصل ہے اس کا نام ہے قدو یعنی لوکی اچھے نہیں ایک تو قدو گول میں ہوتی ہے ایک لوکی ہوتی ہے لمبی اب کونسی والی جو ہے سیم فیملی ہے فیملی سیم ہے سو قدو ہو یا لوکی ہو چونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں جیسے کہ علامہ صاحب نے ذکر کیا طب نبوی میں بھی ہیں اور دیگر بہت سارے ایسی بوکس جنہوں کا حکمت کے ساتھ تعلق ہے ان میں بھی اور حدیث پاک کتاب طب بقیدہ اس میں موجود ہے آقا علیہ السلام کے محبوب سبزی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز یا ایسا کام یا ایسا عمل یا کچھ ایسا کھانا پینا یا پہننا نہیں کیا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اگر آپ قدو کو لیتے ہیں تو آقا علیہ السلام کا محبوب بھی ہے پھر اس کے فوائد بے پناہ ہیں میں نے اس کے فوائد کم از کم بھی ستر سے زیادہ کتابوں میں پڑے ہیں ستر سے زیادہ کتابوں میں اب یوں کہہ لیں سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک وہ سبزی جو آپ کو ہر جگہ پر جس طرح کی آپ کو انرجی چاہیے اور جس لیول کی چاہیے وہ ایک ہی وقت میں قدو کھانے میں دیتا ہے اور اس سے ہم نے یہ بھی دیکھا بڑی بزرگ ہماری ماں بہنیں کسی کو زیادہ بخار یا گرمی ہو تو پیروں کے نیچے بھی اس کو بھی رگڑنے سے بھی بخار کا وہ کم ہوتا ہے اس کی حدت کو کم کرتا ہے بخار یعنی قدو جو ہے وہ انسان کی جسم میں جو یوں کہہ لیں بی پی ہائی ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے بخارات کو کم کرتا ہے یہی وجہ کہ آقا علیہ السلام کا جو زمانہ تھا یا وہ علاقہ تھا عرب وہ گرم تھا اور اس گرم علاقے کے اندر جب بھی لوگ خجوریں کھاتے گوشت کھاتے تو سینے میں جلن ہوا کرتی تھی صحابہ اکرام علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اکثر اپنے گھروں میں قدو بنایا کرتے ایک صحابی وہ تھے جن کے بیٹے نے کہا مجھے نعوذ باللہ مجھے قدو پسند نہیں تو اس صحابی نے اپنے بیٹے کو اس انداز سے سزا دی جو آج بھی تاریخ میں رقم ہے تاریخ عرب میں موجود ہے کہ تُو نے قدو کو اگر تجھے پسند نہیں تو خاموشی اختیار کر مگر قدو کے بارے میں جو آقا علیہ السلام کی محبوب سبزی ہے تُو نے اسے ناپسند کا کیوں کہا مسلمان جو ہے ہر وہ چیز جس کی نسبت امام الانبیاء مکین گمبد خزراء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ہم اس سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور اگر اس کے فوائد کی طرف آ جائیں آپ کے قدو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے آپ کے بال قدو کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے قدو کھانے سے آپ کا جگر بہت اچھا کام کرتا ہے اور سرکولیشن آف بلوڈ جو ہے باڈی کے اندر وہ بہت زبردست ہوتی ہے اور چہرے پر شائننگ آتی ہے یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے چہرے پر شائننگ رہے گلو ریڈنیس رہے تو آپ قدو زیادہ کھائیں چاہے قدو بنا کر چاہے قدو کا رائتہ بنا کر چاہے قدو کا آئل یوز کریں چاہے آپ قدو کا شربت بنا کر جس طرح کے جامع شریف گرہ ہے اس طرح یوز کریں ہر انداز سے یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کتنے فواعدے میں قدو کو اُبال کے بھی کھا سکتے ہیں قدو کو اُبالیں اس کو قدو کش کریں جس طرح کے مولی کو کیا جاتا ہے دہی میں ڈالیں بیچ میں اور چیزیں ڈالیں آپ رائتہ بنا کر جسٹ وہی کھا لیں بڑا مزیدار رہا ہے سینے کے جلن ٹھیک ہو جاتی ہے اور بہت سارے فواعدے سے قدو شریف بھی کہا جاتا ہے یہ قدو شریف بھی کہا جاتا ہے ایترامن ایترامن بیسی کی بات کو گئے کانٹیو کروں گا کہ جو قدو ہے بیسی کیلی نیوٹرین ڈنس فوڈ ہے جس میں ویٹیمن اے آنکھوں کے لیے بڑا اچھا ہے بی کامپلیکس بالون اور ناکھوں کے لیے بڑا اچھی اس کی ضرور پڑتی ہے تو یہ ایک انڈرجی نیوٹرین ڈنس فوڈ ہے اور ویٹیمن سے بے تھاشا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کسی وجہ سے ظاہر ہے جو ستار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ تو سائنس نے تو ثابت کر دی ہے سائنس مانتی جا ہے اور ویسے بھی سلم رہنے کے لیے بھی قدو کو کہا ہے جس پہ جاتا ہے جو کہ ڈی ٹاکسی فائے کرے گا اور آپ کی موہ کو کام کرے گا اور آپ کے انڈرجی لیوز اف کرے گا اچھا آپ نے بتایا فیصل وائی کے شہری میں تو آپ پراتھا ہنڈا اور چائے پیتے ہیں افتاری میں کیا خوشی سے جو گھر میں ماں جی کے ہاتھ کا کوئی خاص کھانا ہے دیکھیں وہ کجور اور پکوڑ در فٹ لیے ہماری علاقے میں جو جب میں ہوں یہاں اسلام آباد میں گھر پہ ہوں یا ڈی خان میں ہمارے علاقے ایک ترڈیشنل ڈش ہے سوبت ہم اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سوبت کہتے ہیں سوبت پشتوں میں پینڈا کہتے ہیں اس کو اچھا وہ کیا ہوتی ہے وہ ایک برتد میں ہم سالن ڈالتے ہیں پتلا سالن ہوتے ہیں اس کے اندر روٹی ڈال گئے اس کے اوپر گوشت یا مرغی جو جس کو بنا ہوئے اسے گردوی عربی میں سرید کہنے سرید 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 تو وہ ایک ڈش ہے ترڈیشنل ماہینہ جو ہے پورا تقریبا اچھا پورا ماہینہ افتاری میں وہ ہی جلتے ہیں وہ ایک پلیٹ میں پلیٹ نہیں وہ باول کہیں ہم تھال کہتے ہیں تھال کے اندر سرید اس کے اندر بڑے اس میں اس میں پھر وہ پانچھے پانچھے لوگ سب پانچھے ملکے کھاتے ہیں پانچھے لوگ ایک دش کو کھاتے ہیں بیٹھ ہی کٹے ہیں وہ کھانا سنت بھی ہے اس لیے سواب کماتے ہیں سرید کھانا سنت ہے بکرے کا گوشت ہو شوربہ زیادہ ہو روٹی تازہ بنی ہو یہ گرم اس کے ٹکڑے کریں اس میں ڈالیں وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اس کو کھائیں یہ کھانا کے علیہ السلام کا مرغوب تر ہی نئے سرید حدیث میں اس کا ذکرہ ہے باہو کسی افتاری میں بلاتے ہیں باہو کھراتے ہیں باہو کھراتے ہیں باہو کھراتے ہیں انشاءاللہ کیوں نہیں بڑی بڑی خوشی ہوگی اچھا اب ہمارے پاس وقت بھی کم رہ گیا ہے جاتے جاتے ایک ایک پیغام آپ سے لے لیا جائے رمضان کے حوالے سے دیکھیں میں ایک تو حضرت سیدہ خدیجہ السلام علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی ان کی جو صیرت ہے میں ایک جملہ عرض کر کے پھر آگے بڑھوں گا پیغام کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وسال کے بعد ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کی خاص عزت اور تقریم کرتے تھے مثلا ایک دن ایک سہیلی گھر میں تشریب لائیں تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی عبابی چھائی ان کو بٹھایا اس کے رکھا ایک خاص انداز سے عزت اور تقریم احترام کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وعد میں کہ کیا وجہ ہے اتنی زیادہ آپ نے اس خاتن کی عزت کی تو حضور نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی اور جب حضرت خدیجہ زندہ تھی یہ ان کے پاس آیا کرتی تھی تو یہ ایک سنت ہے حضور کی اور پھر جب کوئی گھر میں بکرا زیبا ہوتا تھا گوشت بنتا تھا وہ ان سہیلیوں کی طرف بھی بجوا دیتے تھے بلکہ سب سے پہلے حضور فرماتے تھے کہ پہلے ان سہیلیوں گھر میں بھیجا جائے بعد میں گھر کے لیے اور استعمال کے لیے تو یہ جو یعنی صفات ہیں جو ایمانداری ہے جو صداقت ہے وفا ہے سچائی ہے میرے خیال میں یہ وہ انسانی ویلیوز ہیں جن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ سے بھی یہی درس ملتا ہے حضرت خدیجہ کی صیرت تیبہ سے بھی یہی درس ملتا ہے آج امت مسلمہ جس خلفشار کا شکار ہے جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں کریپشن ہے جھوٹ ہے فریب ہے میرے خیال میں ہم ان پیشواؤں کی جو پاکیزہ سیرت ہے ان سے دور ہو گئے تو انہی کی صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری پاکیزہ معاشرہ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ میں ایک پہلان گیانا چاہوں گا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا عشرہ مغفرت اس میں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہر وقت استغفار کریں کیونکہ ہر افتاری کے وقت ساٹھ ہزار جہنمیوں کو اللہ جنت دے رہا ہے جمعت المبارک کے دن ہر ہر گھڑی دس دس لاک جہنمیوں کو جنت مل رہی ہے تو جو ایک بار بھی استغفر اللہ ربی من کل اذن بھی واتو بے لے پڑھ لے گا اس کا شمار بخشی ہوا میں ہو جائے گا اس اشرے میں اس پہ کل بھی انشاءاللہ بات ہوگی آپ کا بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ ملتان آجا اس سے پہلے ہم اجازت لے لیتے ہیں کل انشاءاللہ افتار پرانسمیشن میں ملاقات ہوگی چلتے ہیں بخشی برادرز کی طرف اللہ حافظ ہماری طرف اے سبا تیرا مدینے کی طرف ہو جو گزارا کہنا میری جانب سے محمد کو خدارا روح بے کاب ہے روح بے کاب ہے روح بے کاب ہے کونے کے سر پر آجا روح بے کاب ہے کونے کے سر پر آجا روح بے کاب ہے کونے کے سر پر آجا روح بے کاب ہے کونے کے سر پر آجا کونے کے سر پر آجا کونے کے سر پر آجا روح بے کاب ہے کونے کے سر پر آجا روح بے کاب ہے کونے کے سر پر آجا روح بے کاب ہے کونے کے سر پر آجا 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 ڈانا ہے آپ اور عاشق کے گھر کچھ دیخ ناتے ہیں میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کچھ تو ہوتا ہے گھرم کا گھرمہ آتا اے میرے دل کے دہاں خانہ اے ملکتر کے مقی اے میرے دل یا رسول اللہ اے میرے دل یا حبی اللہ اے میرے دل کے دہاں خانہ اے ملکتر کے مقی من کے تاثیر زباں من کے تاثیر زباں اے میرے دل یا حبی اللہ اے میرے دل یا حبی اللہ اے میرے دل یا حبی اللہ سنا ہے آپ کے در پہ بدل جاتی ہے قسمتے آدھر ہوں میں بھی اپنا مقدر ہیے ہوئے تجھ کے تاثر ہی رہا اے بھر ہزرہ آرہا اے میری چشم میں دمن ناکہ ہے مقصود حسین اے میری چشم یا رسول اللہ اے میری چشم یا حبیب اللہ اے میری چشم میں دمن ناکہ ہے مقصود حسین آکے ہوں تجھ پی دلو آکے ہوں تجھ پی دلو جان سے قربا جان آکے ہوں تجھ پی دلو جان سے قربا جان آکے ہوں تجھ پی دلو جان سے قربا جان آکے ہوں تجھ پی دلو 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 آکے ہوں آکے ہوں